اونچا رہے اپنا علم السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا ابل قاسم محمد وعلى آل طیبین الطائرین المعصومین المدلومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین امام زمانہ بدل بھیجیں واللعنت الدائمت علی اعدائہ مجمعین من یوم عداوتہ ملا قیام یوم الدین اما بعد فقط کال الحکیم فی کتاب المدین و واسطک القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْضَقُونَ فَارِحِينَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَكُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّهَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَنُونَ صدق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَدِينَ خداون مطال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری شب شہداء کو اپنی عبادت قرار دے اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے وہ قادرِ مطلق اور فیاضِ مطلق ہے اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تعیید شامل ہو جود پڑھئے محمد وعالِ محمد میرے لیے ان تعیید سعادت اور خوشبقتی کا مقام ہے کہ خداون مطال نے یہ توفیق بخشی آپ پاکیزہ دوستوں اور آئی ایسو کس شجرہِ طیبہ سے متصل ساتھیوں اور دوستوں کی زیارت کا موقع ملا آپ کی بانشات اور پر امید چہروں کو زیارت کا موقع ملا امید ہے خداون مطال ہمیں توفیق بخشے گا کہ ہم شہدہ کے راستے پر ثابت قدم رہنے والے قرار پائیں اور انشاءاللہ ان شہیدوں کے کاروان اور کافلے سجا ملیں درد پڑھئے محمد وعالِ محمد پر ایسے نہیں غلاند آواز سے اللہم صلی اللہ علیہравہ اکثر دوست مجھے نظر نہیں آرہے ہیں میں تو آپ کی آواز سے پہچان ہو رہا گیا آپ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں ایک بار پھر دوڑھے جائے محمد وعالی محمد خدا ون تعالی نے قرآن مجید میں سورہ علی عمران کی اس معروف آیا میں آیت نمبر ایک سو انتر اور ایک سو ستر میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتَ تم گمان مت کرو ان لوگوں کے بارے میں جو رائع خدا میں قتل کر دیئے گئے کس بات دمان نہ کرو ان کے مردہ ہونے کا دمان نہ کرو زبان پر تو لانا با جگہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتَ مَتْ زبان پر لاؤ جو اللہ کے راستے میں مار دیئے گئے جو مر گئے ہیں مردہ مَتْ کہو زبان پر نہیں لے کے آنا اس آیت میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا تم نے گمان بھی نہیں کرنا زبان پر تو لانا در کنار تم نے گمان بھی نہیں کرنا کہ لوگ مردہ ہیں مر گئے ہیں مٹ گئے ہیں قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے یہ سائبِ حیات ہیں زندہ ہے عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْضَقُونَ میں جو یہاں گفتگو کرو گا کیونکہ شہید کے بارے میں وہ گفتگو کر سکتا ہے جو شہادت کو در کر خبا ہوگا ہے ہم جو نام و نمود کے حجابوں کی تاریکیوں میں غرق ہیں ہم جو خواہشات نفسانی کے زندان کے عصیر پھیرے ہم جو ریاکاری کی دلدل میں دسے ہوئے ہیں بالخصوص اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں جو میں جو اخلدہ الالعرض کا مصداد ٹھہرا زمین سے چپکا ہوا ہوں چپکا ہوا ہوں اور عالمِ ملکوت کی طرف پروائیں از کے عشق سے خالی اور آری ہوں میں جو انس شہدہ کے ساتھ محفلِ انس سے محروم ہوں میں جو کہ خلوتِ یار اور وسالِ یار یعنی لکا اللہ کے عشق کے جذبات اور احساسات اور شوق سے محروم ہوں میں کیسے شہادت کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہوں اور شہید کے بارے میں اس لیے جو باتیں کروں گا قرآنی آیات ہوں گی آیت الاستاذ محترم حضرت ایت اللہ لزمہ جوابی عاملی افضہ اللہ کی گفتگو یا کلمات سے جو استفادہ کیا وہ ہوں گے یا اپنے مقتدع و پیشوا اپنے عظیم اور عزیز رہبر کے کلمات سے جو استفادہ کیا وہ باتیں ہوں گی اور آپ کے سامنے پیش کرو مطلع پڑے محمد و آل محمد پر قرآن کہتا ہے بل احیاء یہاں استاذ جوادی عاملی آیت اللہ جوادی عاملی ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کو دو طرح سے ہم اس کا معنی کر سکتے ہیں ایک معنی ہے بل احیاء اند ربہم یہ اند ربہم کو احیاء ان کے ساتھ ملائیں گے وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں یعنی مقام اندیت پر فائد ہے اندہ ملیک مقتدر اور افار علماء کی نگاہ میں مقام اندیت خدا ایک بلند مرتبہ ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ قرآن کہتا ہے جو آپ کے پاس چیز ہے یہ فنا ہو جائے گی یہ ختم ہو جائے گی یہ مٹ جائے گی مَا عِنْدَكُمْ یَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ اور جو عِنْدَ اللَّهِ ہوگی وہ باقی رہے گی قرآن کہتا ہے وَيَّبْكَا وَجْهُ رَبِّكَا ذُلْجِلَالِ وَالِقْرَامِ اگر کوئی شیف باقی ہے تو وہ کیا ہے وَيَّبْكَا باقی رہے گا وَجْهُ رَبِّكَا وَجْهُ اللَّهِ بَاقی رہے گا ذُلْجَلَالِ وَالِقْرَامِ وہ وَجْ جو صحیبِ چھلال بھی ہے اور صحیبِ اقرام بھی ہے وَيَّبْكَا وَجْهُ رَبِّكَا اور اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے قرآن خدا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے تو جو اللہ کے ہاں ہے وہ وَجْهُ اللَّهِ ہے جو باقی ہے وہ وَجْهُ اللَّهِ ہے شہید کہا جا پہنچتا ہے بیرار خدا کہلے اَحْيَا اُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ یہ زندہ ہے اپنے رب کے ہاں عِنْدَ رَبِّهِمْ بِنْدَ يُرْضَقُونَ انہیں رزق ملتا ہے دوسرا یہ ہے کہ عِنْدَ رَبِّهُمْ ان کو جوڑے بعد والے کلمے کے ساتھ يُرْضَقُونَ کے بَلْ اَحْيَا اُنْ بَلْكَ زندہ ہیں عِنْدَ رَبِّهَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْضَقُونَ اور اپنے رب کیا روزی پا رہے ہیں رزق ملتا ہے فَرِحِينَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس سے بڑے خوش ہے بانشات ہیں فَرِحِينَ خوش ہے فرح میں ہے سرور میں ہے مستی میں ہے بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں انعیت کیا ہے اس کی وجہ سے اس کے سبب فرحینا وہ فرح سرور میں ہے وہ خوش ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَكُوبِ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور پھر وہ بشارت دیتے ہیں ان کے بارے میں جو پیچھے رہ گئے یہاں بھی دو طرح کا مانع کیا جاتا ہے ایک یہ ہے کہ وہ طلبِ بشارت کر دیتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمارے پیچھے والے دوستوں کے بارے میں مطلب آئیے وہ کس حال ہے آیا میرے ساتھی مایوس تو نہیں ہو گئے تھک تو نہیں گئے ہمت تو نہیں ہار بیٹھے ان کے حوصلے تو نہیں جھوٹ گئے وہ کس حال میں ہیں وہ کیسے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ یا یہ کہ انہیں بشارت بھی جاتی ہے ان کے بارے میں جو ان کے ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں کہ گبراؤں نہیں پریشان نہیں ہوں تمہارے ساتھی تمہارے راستے پہ چل رہے ہیں انہوں نے تمہارا پرچپ اٹھا لیا ہے کارلان عشق و شہادت رواد دواء ہے وہ رکا نہیں ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے انہیں بشارت دی جاتی ہے دوستو ایک گروپ پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر آج کی رات کو نسبت دی گئے شہدہ کے پاس شبِ شہادت شبِ شہدہ پاکستان کی سرزمین پر میں سادہ سادہ باتیں کروں جو لکھا ہے وہ چھوڑ رہا ہے پاکستان کی سرزمین پر کئی ہزار شہید ہیں ہمارے جنہیں دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا اور ان عزیزوں کو ہم سے چھین لیا گیا ظاہری طور چند ہزار شہیدیں تھوڑے نہیں ہیں شہید وہ نہیں ہوتا جو اچانت مارا جاتا ہے جس کی کوئی آرزور ارمان ہی نہیں ہوتا جو رائے خدا میں مرنا ہی نہیں چاہتا اتفاقا بمبلاس پر مر گیا شہید جن کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں آلی ترین آرزور ارمانوں سے عشق کرنے والے لوگ ہیں اور یہ آلی ترین آرزور ارمانوں سے عشق ان کے لیے موت کو آسان نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے موت کو شیری اور مٹھا کر دیتا ہے یہ عشق شہادت ہے عشق شہادت کیوں ہے کیونکہ انہیں اپنی آرزور ارمانوں سے عشق ہے وہ جانتے ہیں کہ میں اپنی جان یہ آرزوے یہ ارمان یہ آداف اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ میں اگر اپنی جان دے دوں گا اس آرزووں کے ارمانوں کے اور آلی ترین آداف کہ شجرہ تیبہ کی آپ یاری اگر میں اپنے خون سے کروں گا تو اس سے اس مقصد ارمشل کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی لہذا وہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ میدان میں آتا ہے اور عاشق شہادت ہوتا ہے آرزو میں شہادت کرتا ہے وہ تمام انبیاء کی آرزو شہادت تھی تمام آئمہ کی آرزو شہادت تھی وہ دعائیں کرتا ہے وہ ملاجہات کرتا ہے وہ شبرو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے خدا مجھے شہادت کی موت دے دے میں شہید ہو جاؤں اور یہی وجہ ہے کہ شہادت جب مولا علی سے کہا گیا اس لئے پاک نے کہا کہ آپ کے سر پر ضرب لگے گی اور آپ شہید ہو جائیں گے تو آپ کیسے سبر کریں گے تو مولا نے کیا کہا تھا سبر تلخیوں پر ہوتا ہے اور شکر نعمتوں پر ہوتا ہے مولا نے کیا کہا کہ شہادت کی منظر سبر کی منظر نہیں ہے یا رسول اللہ یہ اللہ کا شکر بجالانے کی منظر ہے یعنی جہاں تلخیاں نہیں ہیں شیری نہیں ہے شیری نہیں ہے مٹھاس ہی مٹھاس ہے تلخی ہے ہی نہیں ہے مصیبت ہی نہیں ہے لہذا ہمارے لئے رول مارڈل لوگ ہیں وہ شہید قائد ہیں شہید ڈاکٹر ہیں شہید ناصر ہیں اور اس طرح ان کے ساتھ ہی یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کے تعاقب میں تھے جو موت کے تعاقب میں تھے موت کے تعاقب میں نہیں کیا یہ سی لئے ہمارے لئے رول مارڈل ہیں یہ سی لئے ہمارے نمونہ عمل ہیں ہمارے لئے یہ سی لئے ہماری محفلوں میں زندہ ہے آج تک جہازہ پاکستان کی سرزمین پر شہادت کی فرہنگ اور کلچر کو رواج دینے والے اسے زندگی بخشنے والے اسے زندہ کرنے والے یہ شہدہ ہیں امام خمینی کا جملہ ہے خود سسر رو ملتی کے شہادت دارت اسارت نہ دارت وہ قوم اور وہ ملت جس میں شہادت کا جذبہ ہو شہادت کا کلچر ہو شہادت رواج پا جائے اس قوم کو کوئی دنیا کی طاقت غلام نہیں بنا سکتی اسے شکست نہیں دے سکتی پاکستان کی سرزمین پر شہادت کی فرہنگ کو شہادت کی تہذیب کو شہادت کے کلچر کو رواج دینے والے یہ عظیم شہدہ ہیں جو ہمارے رول مادر تھیرے ہیں اور آج تک ہم انہیں یاد کرتے ہیں ان کی شہادتوں نے جہاں قوم کو زندگی دی یہ ذہن میں رکھ لے شہید کا خون کبھی ضائع نہیں ہوتا وہ آرزویں اور ارمان جن کی آبیاری شہید کے خون سے ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتے وہ کبھی نہیں مٹتے یہ اللہ کے وعدے ہیں لہٰذا پاکستان کے اندر کئی ہزار شہید ہیں کیوں مارا گیا شہید قائد کو شہید داسترنٹو اور ان کے ساتھ کیوں کو ان کا جرم اور قصور کیا تھا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس زمانے کی جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی شناخ امام خمینی کے انقلاب سے ہے انقلاب اسلامی ایران نے دنیا کو ایک نئے مرحلے کی طرف رہنمائی کی ہے ایک نئی دنیا شروعی ہے ایک نئی صدی شروعی ہے انقلاب سے چودہ سو سال بعد ایک نائب امام نے عالمی استقباری قوتوں کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کیا اور ایک انقلاب لاکر شکست دی ان کو چودہ سو سال تک کچھ عرصہ چھوڑ کر مکتب کربلار مکتب شہادر صدر مکتب تشیعیو تقریبا ایک اپوزیشن کرو زندانوں میں جلاوطنیوں میں مسئبتوں میں مشکلات میں رہا انقلاب اسلامی نے اس مکتب شہادت کو اقتدار اور پاور دی حکومت دی اور اس نے لا شرکیہ اور لا غربیہ کنارہ لگایا اور اثر کے فیرون اور یزیدوں کو للکارا ان کے بنائے سسٹم کو توڑا اور انہیں شکست دی جس کے بعد پوری دنیا مل کر شرک و غرب ان کے مقابلے میں آگئے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے پورے وسائل اور امکانات کے ساتھ ان کے مقابلے میں آگئے اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی حملے شروع ہو گئے چند مہینوں میں ٹارگٹ کلنگ میں اور بم بلاست میں پندرہ ہزار افراد شہید ہوئے انقلاب کے بعد وہاں تھا جس میں آئی میں جمعہ پہتر شہید پریزیڈنٹ پرائم نسٹر ٹیر جسٹس پارلیمنٹ کے نمینڈے گزرات بڑی بڑی شخصیات شہید کر دی گئی بیرونی طور پر حملہ شروع ہو گیا تاکہ حق اس آواز کو یہیں دبا دیا جائے کچل دیا جائے وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ماریں گے یہ شہید کریں گے یہ ڈر جائیں گے دب جائیں گے اور امام نے کیا کہا پیروزی خون برشمشید شہادت کی طاقت کے ذریعے دشمن کو شکست دی گئی کئی لاکھ شہید اور زخمی آٹھ سال کی جنگ اور وہ ٹکراؤ آج تک جاری ہے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اس مقاومت کے نتیجے میں دنیا میں بیداری شروع ہو گئی عراق میں لبنان میں فلسطین میں اور پاکستان میں بھی پاکستان میں اس بیداری کے پرچمدار اور علمبردار شہید قائد اور ڈاکٹر رکھ بھی تھے قدسہ سر رہوما سر رہوما یہ امام خمینی کے اس نظریہ کے عظیم علمبردار اور پرچمدار کے اور بھی شخصیات تھی دیادہ عالمی اسلامی انقلاب کے ساتھ ان کا ریلیشن قائم ہو گیا اور نظام ولایت فقی اور ولی فقی زمان کے ساتھ یہ متصل ہو گئی لبنان کی سرزمین پر لبنان میں مقاومت شروع ہو گئی عراق میں مقاومت شروع ہو گئی فلسطین میں مقاومت شروع ہو گئی پاکستان کی سرزمین پر شہید قائد اور ان کے یہ ساتھی انہوں نے پاکستانی قوم کو بیدار کرنا شروع کیا اور سنٹرل لیڈرشپ کے ساتھ مربوط کرنا شروع کیا ایران اسلامی کے بعد سب زدادہ داشتیوں کی پاکستان میں ہے ایک بڑا پوٹیلشن ہے پاکستان کی تشریعوں میں بڑی جانب کے اندر لبنان میں بارہ لارشیہ ہیں اس ٹکراؤ جو حق کو باطل کا ٹکراؤ تھا شہید قائد اور داکٹر نقری کے لیے پاکستان کی شیعہ قوم اور ملت اس حق کے فرنٹ پر آگئی اس حق کے مارکے حق کو باطل کے مارکے میں حق کے پرشن دلے آگئے یہی ان کے جرم تھا امریکہ کو اسرائیل کو اور عالمی استقبار کو برداشت نہیں تھا پاکستان میں نے پہلے کہا کہ ایران اسلامی کے بعد سب سے زیادہ شیعہ آبادی پاکستان میں ہے پھر کہا تم بارہ لاکھ ہے توٹلی شیعہ لبنان کے اندر کتنے طاقتور ہیں اسرائیل کو شکست دی شام کے اندر نوے ملکوں کے تشتگردوں کو شکست دی ایراک میں بھی پہلے پہتے جب دا شاہید انہیں پسند نہیں تھا کہ پاکستان کی ملت جعفریہ وصل ہو جائے نظام علاقت کے ساتھ اور سنٹرل لیڈرشپ کے ساتھ اور مقاومت کے بلاق کا حصہ بن جائے یہ برداشت نہیں تھا مجھے خود سید حسن نے کہا کہ ہم تو چٹکی بار شیعہ ہیں چٹکی بار اصل آپ ہیں جب آپ کی پاکستان کیا لیتے شئیو جب اٹھ کھڑی ہوگی ایک ایٹمی ملک پاکستان سٹیڈیکلی بہت اہم جگہ برواقیہ ہے اگر آپ طاقتور ہوگے اس کے اثرات فقط علاقے میں نہیں دنیا میں ہوں گے اور دنیا کی پالیسیاں تقدیر ہوں گے دشمن اس کو پہچانتا ہے دشمن تو پتہ ہے کہ آپ پہ جتنی جان ہے ہو جانتا ہے آپ کے بارے میں لہذا پاکستان کی سرزمیر پر انہوں نے ان بزدلوں نے چھپ کے بار کرنے والوں نے یا قتل و غرزگری کا بازار گرم کیا یہ ذہن میں رکھ لیں گی ہمارے شہید اسی مقابلت کے بلا کا حصہ ہے ان کی جد و جود انہی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی پاکستان کی سرزمین پر مرتباد امریکہ کو رواج دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان کی سرزمین پر اسرائیل کے خلاف یوم القدس منانا چھوٹی بات نہیں ہے یہ عالمی استقبار کو عالم مبارس کہنا ہے ان کے مقابلے میں سر عالم کرنا ہے بلند کرنا ہے سر اٹھانا ہے لہٰذا اس دشمن نے کوشش کی دشمن یہ کام کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اپنے مد مقابل کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں کو سلو کر دے دوسرے مرلے میں ان کو روک دے دوسرے مرلے میں ان کو پیچھے تکیل دے دشمن کی یہ کوشش تھی ان شخصیات کو قتل کرنے کے بعد شہید کرنے کے بعد ان کی پیش رخت کو سلو کر دیں گے پھر انہیں روک دیں گے پھر پیچھے تکیل دیں گے وہ ان کو فیزیکلی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا وہ ان کے افکار کو ان کی آرزوں کو ارمانوں کو آداف کو مقاسد کو راستے کو ہر چیز کو قتل کرنا چاہتا تھا ہر چیز کو وہ چاہتا تھا ان کا نام نہ ہو ان کا ذکر نہ ہو ان کی یاد نہ ہو لوگ بھول جائیں ان کو اور ان کے سامنے اپنے وطن کے اندر کوئی رول مارجل نہ چاہتا کوئی نمونے عمل نہ ہو بھول جائیں لوگ ان کو ان کی آرزویر ارمان بنا دیے جائیں ان کی شخصیتیں قتل ہو جائیں مار دیا جائیں ان کی شخصیتوں کو دوستو ازاداری سید و شہدہ کے ذریعے میں دو چیزیں سیکھی ہیں یہ چند چیزیں سیکھی ہیں میں دو اہم ہیں نمبر ایک ازاداری سید و شہدہ کے ذریعے ہم نے اپنے کربلا کے شہدہ کو فراموش نہیں ہونے دیا فقط کربلا کے بھی باقی بھی تمام آئیمہ کی شادتوں کو فراموش نہیں ہونے دیا اگر کربلا کی ازاداری نہ ہوتی آج ہمیں مولا علی کی شادت کا پتہ نہ ہوتا بھول چکے ہوتے ہیں کربلا کے سید و شہدہ کی ازاداری کے ذریعے ہم نے طول تاریخ بپرے تمام مظلوم آئیمہ کی شہادت کو زندہ رکھا یاد رکھا بھولنے نہیں دیا اپنی نسلوں تک پہنچایا اسے منتقل کیا دوسرا ان کی مظلومیت کو نہیں مٹھنے دیا دشمن کی کوشش یہ تھی ان کی شہادت بھی فراموش ہو جائے ان کی مظلومیت کو بھی اور ان کی شہادت کو باغی کے کفن میں دفن کر دیا جائے عداداری کے ذریعے اپنی مظلومیت کی قدسیت کو بھی ختم نہیں ہونے دیا بعض اوقات مظلومیت اپنی قدسیت کھو بیٹھتی ہے ریلتیوں کی وجہ سے مثلاً آپ مظلوم ہیں کوئی لوگ شہید ہو گئے ہیں آپ بادار جائیں آگ لگا دے گا تو ہمارے بھی کھو لوگ آپ کی مظلومیت کو بھول کرو آپ کو سامنے لیں گے اور آپ کی مظلومیت پر کیا جائے گا ایک داغ لگ جائے گا تھبا لگ جائے گا ہم نے چودہ سو سال اپنے آئمہ کی مظلومیت کی قدسیت کو بھی باقی رکھا ہے اور اسی طاقت سے لڑتے ہوئے آگے آئے ہیں شہادت اور مظلومیت کی طاقت سے لڑتے ہوئے آگے پہنچے ہیں پاکستان کی سرزمین پر اسی ہزار شہی ہیں کہتے ہیں بیس ہزار شہی ہیں ساٹھ ہزار آلے تشہیوں نہیں ان کا کوئی نام لینے والا ہے کوئی ان کو یاد کرنے والا ہے ہے بولے نہ ہے کوئی ان کا نام لینے والا کون ہے وہ کوئی آن کا اولی وارث ساٹھ ہزار شہید ہیں وہ ہاں ہم نے کربلا سے سیکھتے ہوئے اپنے شہدہ کی یاد کو بھی نہیں مٹھنے دیا اور اپنی مظلومیت کی قدسیت کو بھی باقی رکھا ہے آج اسی طاقت سے ہم میدان رہتے ہیں اسی طاقت سے میدان رہتے ہیں ہم نے بھوکرداز جیو جیو کیوں ساری جماعتیں اپوزیشن حکومتی لوگ مذہبی غیر مذہبی مسلم نان مسلم کیوں وہاں آئے اگر ہم نے اپنے شہید فراموش کر دیے ہوتے یا ہماری مظلومیت کی قدسیت پر دھبے لگ چکے ہوتے ہیں کوئی ہمارے قریب نہ آتا ہے ہر کوئی ہمارے ساتھ کھڑا رہت آگر اس میراز کو اس پاکیدہ میراز کو ہم نے نہ تکفیریت کے کفر میں دفنوں نے دیا نہ ایران سوبی پراکسی کے کفر میں دفنوں نے دیا یہ عظیم مراز زندہ ہے موجود ہے ہمارے درمیان ہمیں حیات دیتی ہے ہمیں زندگی دیتی ہے یہ مراز قوموں کے زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں اللہ نعمتیں دیتا بھی یا لے بھی لیتا ہے شہادت جس کو ملتی ہے یہ حدیعہ الہی ہے عطیعہ الہی ہے نعمت خدا وندی ہر کسی کو نہیں ملتی وہ شہادت جو ڈاکٹر شہید کی شہادت ایسی شہادت وہ جو ناصر صفی کی شہادت ایسی شہادت وہ جو شہید قائد کی شہادت ایسی شہادت ہر کسی کو نہیں ملتی یہ نعمت اعلائی ہے یہ اعلائی ہدیہ اور اتیہ ہے خاص لوگوں کو ملتا ہی ہے ہر کسی کو نہیں ملا کرتا اور اسی لئے یہی لوگ رول مارڈل جھرتے ہیں لہذا پاکستان کے اندر شہادت کو ایک فرہنگ بنانے میں شہادت کو کلچر میں ڈھالنے میں ان شہیدوں کا پڑیادی نقشق ہو لیں ہم بھول گئے تھے ہم فرہموش کر بیٹھے تھے یہ ہماری میراس تھی ذہن میں رکھ لیں شہید کا وارث شہید ہوتا ہے جو شاہد ہو جو گوہ ٹھہرے ہیں وہ وارث ہوتا ہے شہید کا ذہر حال تو ان شخصیات نے پاکستان کی سرزمین پر بسنے والے مطبعہ لبیعث سے تعلق رکھنے والوں کا بس ناتا سلسلہ تعلق جوڑا غیبت کبرہ میں نظام ویلالت فقی کے ساتھ یہی ان کے جنر ساتھ اگر کوئی ان کا اندرونی مخالف تھا اس کی بھی وجہ یہی تھی اگر کوئی بیرونی مخالف تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی انہوں نے اپنے خون کے ساتھ اپنے راستے کی سچائی کی گوائی لکھی یہ ہمارے رول مارڈل ہیں پاکستان کے اندر ہمارے یہ شہید منافقوں کے چیروں سے نکاب اتار رہے ہیں ہمارے قمران کہتے ہیں کہ ہم تشتگردوں کے خلاف اپریشن کر رہے ہیں اور یہ ہماری شہادفیں بتڑا رہی ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو تم منافق ہو تم حقیر ہو پس کو جھوٹے ہو تم تکفیریوں کا دندنا کے پھرنا ان کے سہولتکاروں کو کوئی ہاتھ نہ ڈالنا دہشتگردی کی جو مکتب ماں ہیں ان کی طاقت کو کم نہ کرنا اور مکتب اعلی بیعت اور اعلی سنت کے اوپر دباؤ کو باقی رکھنا نیشن لیکشن پلین کے ذریعے انہی کو پریشان کرنا جو دہشتگردی کے نشانے پر تھے تم جھوٹے ہو جب تک یہ دہشتگردی کی آگ تم تک نہیں پہنچی تم نظارہ گھر تھے یہ تکفیری تم نے پا لے کاتل تم نے پا لے ان کے جتے تم نے بنائے اور ان انڈیا یہ وہ مکتب ہے جس کا بیس کپ انڈیا میں ہے ان انڈیا کے جنٹوں کو تاکتوار تم نے بنایا تم جوار دے ہو یہ مارے شہیدوں کی شہدتیں اس انڈیا کے چہرے سے دکاب اتا کے پکار پکار کے کہتی ہے جھوٹ بالتے ہو جھوٹے ہو تم دیشتگردی کو ہتم نہیں کرنا چاہتے دیشتگردوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو میریج کرنا چاہتے ہو جردیہ کھان کے شہید کشاور کے شہید پڑا چنار کے شہید پورے وطن کے شہید اس بات کے گواہ ہیں جاکباباد کے شہید اس بات کے گواہ ہیں ہمارے شہیدوں کا خون اس نفاق کے چیرے سے نکاب اتاتا ہے یہ میں حسنہ دیتا ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر چیلنج کریں ان کو بات کریں ان کے ساتھ اپنے ہاتھ ان کے گرے بانوں تک لے جائیں ان قاتل پالنے والوں کے گرے بانوں تاک دیشتگرد پالنے والوں کے گرے بانوں تاک اس قوم کو اس ملبلت کو ٹکڑوں میں باٹنے والوں کے گرے بانوں تاک اس نفاق کے نظام کے خلاف یہ ہمارے شہید لو دیتے ہیں روشنی دیتے ہیں سرگاہ منافقوں کو پہچانے راستہ وہی ہے جو ان کا ہے اسی پہ چلنا ہوگا یہی عزت کا راستہ ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے اسی میں نجات ہے یہی سراد مستقیم ہے مایوس نہیں ہونا ہے حوصلہ نہیں آرنا ہے ہمت نہیں آرنا ہے خبرانہ نہیں ہے شہید کی خصوصیت کیا ہوتی ہے برادر موسیٰ اپنے بابا کے حوالے سے بران کر رہے تھے شہید مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے نمبر ایک پیچھے نہیں اٹھ گیا دو آگے بڑھتا ہے تین اور آگے ہی بڑھتا رہتا ہے جب تک شہید نہ ہوتے ہیں رکتا نہیں کچھ لوگ بڑے انقلابی بنتے ہیں دباؤ آتا ہے پھر جاتے ہیں پھر دو ایک ادن پیچھے اٹھتے ہیں پھر آسنا آسنا جائب ہونا شروع جاتے ہیں مایوس نومی ہو جاتے ہیں اب بہت سے لوگ ملے گے مایوسوں کا ایک پورا لشکر ملے گا آپ کو جو کسی زمانے میں اپنے آپ کو انقلابی اور آرمانی کہتے تھے ہمت ہارے بھی آپ کو نظر آئیں گے رابر انقلاب کہتے ہیں ہر تحریک اور مومنٹ کے اندر ریزش بھی ہوتی ہے رویش بھی ہوتی ہے کچھ لوگ میں پھر جملہ یہ کہتا ہوں اکثر کہتا رہا تھا ہوں اس مبارزر جدجوہ کے شجرہ تیبہ سے پتے جھنڈ آتے ہیں مختلف وجہوں کی بنیاد پر اور نئے پتے بھی ہوگاتے ہیں ریزش اور رویش خدرابر مثال لیتے ہیں ریزش تلاؤں زبیر ہے اور رویش جو نئے لوگ آئے ہیں مالک اشتر جسے ہیں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے مایوس پریشان حال ہر وقت گلا کرنے والے ہمتھار ہوئے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مفقر بھی کہتے ہیں انٹیلیکشنل سٹیٹیجیسٹ نہ انہیں دیکھیں ایک آدمی جو مکتبی نہیں ہے میں مثال دیتا ہوں ایک آدمی جو مکتبی نہیں ہے اور فقی نہیں ہے بہت سے سنیں نہ وہ ڈاکٹرین بنا سکتا ہے نہ وہ سٹیٹیجی بنا سکتا ہے اسلامی قرآن اور سنت اور اہلہ بیت کی تعلیمات کے مطابق نہیں بنا سکتا مثال دیتا ہوں قرآن میں ایک آیت ہے غور سے سنو لَنْ يَجْعَلَ اللَّهِ لِلْقَافِرِينَ عَلَى الْمُومِنِينَ السَّبِيلَ ایک قرآن کے آیت ہے اس آیت سے ہمارے فقاہ امام خمینی رابر نے ڈاکٹر آئی مسلمی اجتحاد کی ہے استخراج کی ہے اخذ کی ہے اس کا نام رکھا ہے قائدہِ نفیِ سبیل آپ کی انگلیش میں بیان کروں یعنی کافروں کے مسلمانوں پر غلبے کو کبھی بھی نہیں ہونے لینا اللہ نے کوئی ایسا دروازہ اور راستہ کھولے ہی نہیں ہے کہ کافر مشرق مسلمانوں پر غلبہ پا لے ڈاکٹر آئی میں نہ سیاسی غلبہ نہ معاشی غلبہ نہ سماجی غلبہ نہ اسکری غلبہ نہ کلچرل غلبہ آپ اس کے لیے پولیٹیکل سٹیڈی دی جائیے اکنامیکل سٹیڈی دی جائیے سوشل سٹیڈی دی جائیے کلچرل سٹیڈی دی جائیے ڈیفیرس سٹیڈی دی جائیے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو مثلاً ڈیفیرس سٹیڈی دی پاکستان نے بنائی ہے امریکہ نے بنائی ہے یہ لبرل لوگوں نے بنائی ہے اس کے اندر انکسٹیڈی میں آئٹم بم بھی ہے انکسٹیڈی کے اندر ماس درکشن کے کیمیکل ویپل بھی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے اس میں عام لوگ مارے جائیں گے پھر گناہ مارے جائیں گے بچے مارے جائیں گے آئٹم بم ماریں گے تو کیمیکل ویپن ماریں گے تو اجازت نہیں ہے لہذا آپ کی ڈیفیرس سٹیڈی وہ ہوگی جس کے اندر آئٹم بم بھی نہیں ہوگا اور کیمیکل ویپن بھی نہیں ہوگے یہ ایک فقیع عادل دے سکتا ہے یہ امام خمیمی اور رابر دے سکتا ہے نہ یہ انپارڈ لبرل سیکولر ہمت ہارا ہوا اپنے آپ کو ڈاکٹریٹ اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا مالک کہہ سکتا ہے اسے کیا پتہ قرآن کیا اسمت کیا ہے کلچرل سٹیڈی جی تاکہ کفار مشرقین کے کلچرل قلبے کا راستہ روکا جا سکے ایکنامیکل سٹیڈی جی پوسٹ ڈگری کا سکتا ہے تو دوستو لوگ ہمت آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سٹیڈی جی سے بنا کر ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا مکتب سے دور کبھی تعلق نہیں ہوتا شہید ہمیں دعوت دیتے ہیں ہمارے راستے پر چلو راستہ واضح ہے گوڑ دو چار کی طرح ہے وطن کے اندر عادل کے نفاظ کی جدجور ظلم مٹانے کی جدجور مظلوموں کے حقوق کی جدجور چاہے وہ پورٹیکل رائٹسوں ہو جا ایکنامیکل جا سوشل جو بھی یہ جدجور کرنی ہے تلاش کرنا ہے ہمارا کام کوشش کرنا ہے تمام انبیاء عادل کے نفاظ کی کوشش کرتے رہے ہیں اگر نافذ اکثر نہیں کر سکے اگر کوشش میں کوتائی کرتے ہیں وہ ناکام تھے ابھی ہم نے تو بگردال کیا تھی لوگ کہتے ہیں نتیجہ کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ نتیجے کی چھوڑے ہم نے اپنی ڈیوٹی انجام دی ذمہ جاری انجام دی ظلم کے خلاف بولے اپنی مظلمیت کی آواز کو بلند کیا ہے ہم نتیجے کیلئے اٹھے رہے ہیں امام خمینی کا جملہ ہے معروف با مکللت بے وظیفہ انہا مکللت بے نتیجہ ہمارا کام ہم نے ڈیوٹی انجام دینا ہے نتیجہ دیکھالنا ہمارا کام نہیں ہے وہ اللہ کے اوپر ہے بگر ان کے میرا کام ہے شاہ کے خلاف اٹھنا نتیجہ میری شہادتہ ہو جائے نتیجہ جیرہ ہو جائے جلاوطنیہ ہو جائے یہاں نتیجہ لکلاب آ جائے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے میرا کام ہے ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا بولنا چپنا رہنا خاموش نہ رہنا سننا چکانا یہ میرا کام ہے یہ میرا کام ہے اکیلہ بھی ہوں ظلم کے مقابلے میں گھتے نہیں کوئی ساتھ نہ ہو اکیلے ٹھیک مسئلہ لی ہے اکیلے ہونا بھی اس بات کی بہانہ نہیں بن سکتا اس بات ہے کیا بولنا نہیں اکیلہ ہوں نہیں ایسا نہیں ہے انتقومو للہ متنا و فرادہ خوزہ لکران میں کائے لہٰذا یہ شہید ہمارے لئے رول مارڈر ہے ہمارے لئے نمونہ عمل ہے ہمارا سب کچھ ہے یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہے یہ ہمارا سب کچھ ہے شہید ہر انسان نے مرنا تو ہے نا شہید اتنا سمجھدار ہوتا ہے یہ جان جس نے بلا سے ختم ہونا ہے اس کو اللہ کو بیج ڈالتا ہے اور یہ جان اس قابل ہوتی ہے کہ خدا خریبتا ہے خدا ہر جان نہیں خریبتا جیسے آگا ساتھ کہہ رہے تھے ان کے والد عارف ہے شہید قائد کو دیکھیں یہ رول مارڈر ہیں میں اپنی تعریفیں کرنا شروع کر دوں آپ کے سامنے نہیں ہے جب تک عمل میں نے دیکھیں شہید قائد ہمارا قائد پیشروع ہوتا ہے آگے ہوتا ہے نا قائد کسے کے جو پیشروع آگے ہیں ان کو دیکھیں شہید قائد کو شہید قائد عبادت میں پیشروع کر دیں دعا اور مناجات میں پیشروع کر دیں عشق خدا میں پیشروع تھا شب زندہ داری میں پیشروع تھا دصیرت میں پیشروع تھا اپنے زمانے کے رہبر کی اقتداء میں پیشروع تھا مظلموں کا درد محسوس کرنے میں پیشروع تھا دشمن کی شناخت اور پہچان میں پیشروع تھا اخلاص میں پیشروع تھا عشق شہادت میں پیشروع تھا اہل بیت اور آئیمہ سے توصل میں پیشروع تھا خدا پر توکل میں پیشروع تھا اس لئے وہ امارا قائد تھا اور آج تک قائد ہے آج تک قائد ہے وہ پیشروع تھا اس کے نقش پاہ ہمارے لیے سجدے کی جگہ ہے اس کے نقش پاہ وہ قائد تھا اسے کہنے کی ضرورت نہیں تھی میں قائد ہوں اس کی سیرت اس کا کردار اس کی منش اس کی روش اس کا اسلوب زندگی اس کے شب اور روز ہر چیز بتنا دیتے تھے یہ قائد ہے یہ رابر ہے یہ پیشروع ہے یہ پیشروع ہے ایسے نہیں تھا کہ امام خمین نے کہا اوہ فرزند سادق عباب دلال حسین گود وہ امام حسین کا سچا بیٹا تھا امام خمین نے کہا امام خمین نے کہا کہ اس شخصیت کے تفکر اور فکر اور افکار کو زندہ رکھو کہا یہ میرا بیٹا تھا جو مجھ سے بچھڑ گیا ہے یہ دوائی تھی وہ پیشروع تھا وہ مقتدہ تھا جو نجف نبی تھا تو کبھی امام خمین کی نماز جماعت کو ترک نہیں کرتا تھا دو صفحے تھی امام خمین کی نجف کا زمانہ غربت کا زمانہ کل دو صفحے ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی امام خمین کی نماز جماعت کو ان دو صفحوں کی تصویر دیکھیں تو آپ کو ایک سید امامے والا پتلہ سا جوان نظر آئے گا بلن قد وہ شیل آریفی تصویر ہے وہ نجف سے امام کے پیچھے تھا امام خمین کی وہ قائد اور پیشہ باتا تھا کہاں سے لائے اسے دونگا وہ ہمارے دل و دماغ میں رچ بس گیا ہے اس کا نام اس کا ذکر اس کی یاد اس کی تصویر کا سہر ہمارے پورے وجود پر تاری ہے ختم نہیں ہوتا یہ کوئی حیث جیسا جو دنیا کو تین طلاقے دینے والا ہو جس کا عقد اگر تھا تو اپنی مظلوم ملت کے ساتھ وہ عہد وفا تھا جو اس نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک لبایا وہ جو ظاہر تھا جو بہادر اور شجاہ تھا جو جوانوں سے محبت کرنے والا انہیں سینے سے مگانے والا تھا جو بھی ملتا وہ کہتا تھا کہ میں آرہ کے زیادہ قریب داخل شہید نقوی کی یہ خصوصیت تھی اس نے اس عظیم شخص کو پہچانا اور ان کے دست و بازو بن گئے داخل شہید بھی وہ شخصیت تھی جس کی پہشانی کو شہید قائد چون پتھا شہید قائد بھی بیالی سال کے عمر میں شہید ہے ڈاکٹر نقوی بھی بیالی سال کے عمر میں شہید ہے ہم بدنصیم ہیں کہ آج تک دنیاوی زندگی کے زندان میں اسیر ہو کر گھٹ گھٹ گئے زندگی کے لمحات گدا رہے ہیں کاش وہ لمحہ جلد آ جائے کاش ہمارا وجود بسکابر ہو جائے کہ ہم بھی اپنی جان اپنے خدا کو بیج سکتے اِنَّ اللَّهِ اشْتَرَاهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسْهُمْ بِأَنَّا لَهُمُ الْجَنَّةِ خدا خریدتَ مومنین کی جان خریدتا ہے آخری جملہ کیا کے ساتھ کرتا ہوں میں ایک کی فائی میں کم میں پڑھتا تھا اس وقت تو حج پہ گیا ایران سے تو ہمارے ساتھ حج کے کافلے میں کچھ وہ جوان سے جو ایران ایران جنگ میں زخمی تھے بازوں نہیں کانگیں نہیں آنکھیں نہیں مازور تھا وہ بھی تھے یہ مشاہد حسین سید اس وقت مسلم اقبار میں تھا اور یہ کچھ ساپیوں کے ساپیوں کی آئے ہوئے تو ان جوانوں سے ملنے آئے جو زخمی مادور مازور تھے ساپیوں کے ساپیوں کے ساپیوں مجھے انہوں نے پڑھایا کہ آپ ترجمہ کریں باز کی زیورتوں میں اور ترجمہ تو انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو تم تو سترہ اٹھارہ انہیس ساپی جنگ دلکے اور ناکارہ ہوگئے ہو بازوں نہیں رہے کانگیں نہیں رہی آنکھیں نہیں رہی ساری زندری اب تم مشکلات سے گزار ہوگی نا پریشان ہوتے ہوگئے بہت جائے گا کیسے زندری کو دلے گی یہ کہنے لگے ایک نے انہوں نے جواب دیا سب کی طرح سے کہنے لگے جب ہم مہادی جن پر گئے تھے تو کچھ دوست ہمارے شہید ہوگئے اور ہم شہید نہیں ہو سکے خدا والمتار جو کہ جب معاملہ کرتا ہے تو خالص چیز لیتا ہے ناکس نہیں لیتا جو ہمارے دوست کمپلیٹ خالص تھے اللہ نے ان کی جانوں کو خرید دیا اور وہ شہید ہوگئے ہمارے بدن میں جو خالص تھا وہ اللہ نے لے لیا جو ناکس تھا وہ رہ گیا اب جو نہیں ہے نا وہ حقیقت میں ہے اور جو یہ ہے نا یہ حقیقت میں نہیں ہے جو جب بہت شوق ہے ملکم بھی عدد جمراض کو اپنے بچوں سے میں شہدہ کے خبرستان میں جاتا ہے ابھی بھی اکثر رات کو شہدہ کی زندگی پڑھتا ہوں تقریباً ابھی یہ کتاب ہی ہمیں ترجمہ کر رہی ہے انجاز سال عبادت شہیدوں کے وسیعت نامے سپنے والی ہے اس میں ڈاکٹر شہید کے وسیعت نامے ہیں شاک سے پڑھتا رہے ہیں شاک ہے داپٹر مصطفیٰ جمران کو بہت پڑھتا ہوں اس کی مناجاتوں کا دعاوں کا حافظ ہوتا قریباً اس سے کلمات اکثر پڑھتا ہوں میرے صاحبہ جب یہ صاحب دادہ احمد رضا وگر آتے ہیں تو یہ ان کے وسیعت نامے پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں اس سنیت آتوں سے دوستہ باتیں یہ بہت ان کی زندگیاں پڑھیں نا ان میں ایک کی جو سب سے زیادہ تھی وہ خالص تھے استاد تکی جب ہی ایک جملہ کہتے ہیں موت کی وہ تاریخ کرتے ہیں کہتے ہیں موت زندگی کی کلی کے چٹکنے کا نام ہے موت زندگی کی کلی کے چٹکنے کا نام کیا ہے موت کیا ہو کہ یہ زندگی کی کلی شہادت کی موت کے ذریعے چاہتے ہیں ادھر ایک دوست کا نام حمد تھا شہید حمد معروف شخص ہے ایک اور شہید ہے اس کا نام ہے حاج شہید سید قاسم میر حسینی ہے شہید قاسم میر حسینی ہے یہ اس کے لشکر کا نام تھا فارٹی ون سار اللہ جو کرمان کرتا ہے جس کو کمانڈ جو کرتا تھا جنرل قاسم سلیمانی پہ ایران علاق جنگ کے اندر تو سید قاسم میر حسینی اس کا سیکنڈ تھا میں نے ان کے جملے پڑے ہیں سید قاسم میر حسینی کے بارے میں شہید ہو گیا ہے یہ اس میں کہتے ہیں کہ خدایہ کیا مالک اشتر بھی ہمارے سید قاسم میر حسینی کی طرح تھا کہ جب مہاد جنگ پر اعلان ہوتا تھا سید قاسم آ گیا ہے یوں لگتا تھا ایک آدمی نے ایک لشکر آ گیا تئیس سال کی عمر میں شہید ہو گیا ہے تئیس سال کی عمر میں امام خمینی فرماتے ہیں ان شہیدوں کے وسیعت نامے پڑھیں جنگ جوان جوان ہیں یوں لگتا ہے اس شہید نے جو سترہ اٹھارہ انیس بیس سال کی عمر میں شہید ہوا ہے پچاس سال عبادت کی ہے ریاضت کی ہے یوں لگتا ہے ایک شہید ہے جس کا نام ہے ناصر الدین باغانی اس کے تین وسیعت نامے ہیں سترہ سال کی عمر میں اس نے وسیعت نامہ لکھا ہے انیس سال میں شہید ہوئے تین وسیعت نامے ہیں اس کے وسیعت نامے پر رابر نے تقریض لکھی ہے کہتے ہیں میں نے جب بھی اس وسیعت نامے کو پڑھا ہے ہر بار میں نے نیا استفادہ کیا ہے اس وسیعت نامے اس سترہ اٹھارہ انیس سال کے لڑکے کا وسیعت نامہ رابر کہتے ہیں میں نے کئی بار پڑھا ہے جب بھی پڑھتا ہوں اس سے نئی نیچیزیں نئے مطالب نئے استفادے میں لے لی ہوئے ہیں کہا رابر کہا سترہ اٹھارہ سال گا یہ عام لوگ نہیں تھے اللہ نے کوئی عیبدار جانے نہیں خریدی ہیں خالص جانے خریدی ہیں اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو خالص کرنا پڑے گا ورنہ عباہ و حوث اور خواہشات نفسانی کی دنیا میں دنیا کی موت سلبریل یہ بدن یہ لا شخواہے کہاں کا دھرے گیا یہ سنگین گوچ خدا ہمیں جل پاک کر دے ہمیں خالص بنا دے خدا آپ بہت تنگ آگئے ہیں دنیا سے اتنا دل اداس ہوتا ہے نا شہید قائد سے اس کی انتہا نہیں وہ کب لمحہ آئے گا جب ہم اپنے لہو میں ڈوب کر اپنے شہید قائد کے باتے ہیں اے خدا ان شہیدوں کے صدقے ہمیں پاک کر دینا ہمیں خالص کر دینا ہمیں اس قابل بنا دینا کہ ہماری جانوں کا تُو خریدار ٹھائے ہیں شہدہ کے راستے پر چلنا کٹھن سفر ہے جو اب اس راستے پر چلا ہے وہ مشکلات اور مصیبوں کا شکار ہوا ہے جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں اتنی نہیں ہیں جتنی کربلا بانوں پر ہیں تھوڑا ساتھ کمکریٹی بھی دیکھتے ہیں مصول خدا کا آخری وقت ہے اس دنیا سے کھانے والے ہیں حالت کیا ہے کہ سینے پر بستین ہیں اور قریب اپنی بیٹی بیٹھیں گے گھر آنے ہیں بیٹی نے دیکھا کہ میرے بابا پہتزار کا عالم ہے فکر ہے نا کہ جب کسی کی روز ہی کر رہی اس کے سینے پر وزن نہیں ہونا چاہیے اگر بیٹھ نہیں ٹانگ ہو تو کھول دیں گے بی بی نے کہا میرے بابا کے سینے پر وزن نہ ہونا اٹھا لیا حسین کو اس لئے پاک نے آنے کے کول کی کہانی بیٹا میرے حسین کو میرے سینے پر رہنے یہ میرا میوہ ادھل ہے یہ میری یاکھوں کی ٹھنڈ ہے اس لئے پاک کے بعد آخری وقت ثانی زہرہ کا ہے اگرچہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں زخمی ہے میری شہدہ لیکن گھر میں مسلح عبادت پر اس دنیا سے گئی ہے وصل کفن ملا وصل پاک کو بھی ملا اس بی بی کو ملا لیکن ایک فرق ہے نا اس بی بی کا جنالہ اٹھا راہ کو لیکن آج تک قبر کا نشان پتہ نہیں تھی اس کے بعد مولا علیہ کی شہادت دیکھیں سر پر ضرب لگی بیٹوں نے اٹھا لیا گھر لے آئے بیٹیاں پاس ہیں بیٹے پاس ہیں سنبھالا ہوا ایسا بجاہ اور اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی گفتگو سنتے رہے اسے گفتگو کرتے رہے اور انہیں کے سامن اس دنیا سے چلے گئے گسل و کفن دیا بیٹوں نے اور پھر دفن کیا البت تھا رات کو جنازہ اٹھا اور قبر کا نشان مٹا دیا گیا مولا حسین امام حسن کو دیکھیں زیر ملی ہے جگر کے ٹکڑے کٹنے لگے لیکن بہن نے سنبھال لیا پائیوں نے سنبھال لیا جب مولا حسین روتے ہیں مولا علیہ کو دیکھ کر یا مولا امام حسن کو دیکھ کر اب مولا حسین کا آخری وقت دیکھ لیں کیفیت کیا ہے سر جگہ جگہ سے کٹا ہوتا ہے اتنی تلواریں ماری ہیں شاید ہی کسی انسان کے سر پر اتنی تلواروں کے زخم ہوتے ہیں سر جگہ جگہ سے کٹ گیا ہے ایسے بھی تلواریں لگی ہیں اور ایسے بھی ہیں تیشانی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں عبرو زخمی ہیں آنکھوں میں اتنوں خون ہیں آنکھیں کھل دی نہیں رخصار زخمی ہیں داڑی خون میں خضاب ہے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں یہ ظالم موں میں تیر مار دے رہے ہیں چوتھے ایمان کہا کرتے تھے میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتلوں نے اتمنان سے مارا ہے جب بھی کوئی گرتا تھا خود مولا حسین سمال نے پہنچ جاتے تھے جب میرا مولا گھرا کوئی نہیں آیا سوائے قاتل ہوں گے نیزے مار رہے ہیں گلے میں مارتے ہیں سینے میں مارتے ہیں سینے سے نکال کے پھر گلے میں مارتے ہیں بدن کی ہجیاں ٹوٹ گئیں ہیں زخم ہے گھرے ہیں اور میرا حسین خاک پہ لیٹا ہوا ہے شانے کٹ گئے ہیں اب تو بازوں پر بروج بھی نہیں ڈال سکتا میرا حسین لیٹا ہوا ہے یہ ایک مرتبہ میرے حسین نے سینے پر وزن محسوس کیا آنکھیں خون کی وجہ سے کھلتی نہیں ہیں کہا کہا لَقَدِرْتَقَئِتَ مُرْتَقَنْ عَذِيمًا تَعْلَ مَقَبَّلُوا رَسُولُ اللَّهُ ظالم تُو نے وہاں پاؤ رکھا ہے جو بڑی عظیم جگہ ہے جسے اللہ کے نبی دیر تک بوسے دیا کرتے تھے موسیقی